بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 7.1 اس جو کہ پیج 138 سے شروع ہوتی ہے اس کا قویسن نمبر 11 کریں گے 11 میں وہ کہتے ہیں کہ مسلسیں ہیں ٹرائنگلز ان میں برابری اور مماثلس ان کا فرق بتائیں دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے اس انگل سے دیکھتے ہیں جو برابری والی بات ہوتی ہے یہ عام طور پہ آپ رقبہ یا اس کا جتنا ایریا ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں یہ عام طور پہ شیپ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ٹرائنگل کی شیپ کے یعنی کہ اس کی شکل کیسی ہے تو یہ دیکھنے کے دو مختلف قسم کے زاویہ نگاہ ہیں یہ والا جو زاویہ نگاہ ہے یہ رقبے کو دیکھتا ہے اور یہ والا جو زاویہ نگاہ ہے یہ شیپ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں اگر رقبے میں اگر دو ٹرائنگلز ہوں یہ اور یہ آپ دیکھنے میں ان کی شکل کتنی مختلف ہے لیکن اگر ان کا رقبہ یا ایریا اگر سیم ہوگا نا تو یہ دونوں برابر ہوں گی اس میں یہ دیکھتے ہیں اور اس میں بھی فردر بسیکلی دو طرح کی قسمیں ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ جسے ماماسلس کو نا کانگروینسی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کانگروینٹ ٹرائنگل اور ایک ہوتا ہے سیمیلر ٹرائنگل سیمیلر کا مطلب متشابہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک یہ ٹرائنگل ہے دوسری یہ ہے اب اس کے اگر کارسپوننگ اینگلز سیم ہونے چاہیے اب بخیر اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے دو تین طریقے سے پتا چلتا ہے لیکن سادہ لفظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا ایک طرح سے نا یہ اس کا نا سکیل ڈاؤن ورزن ہو سکیل ڈاؤن اور یہ اس کا ادھر سے اگر آپ ادھر کو جائیں تو یہ سکیل اپ ورزن ہو مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ یہ دو انچ ہے تو یہ ایک انچ ہے یعنی کہ یہ ڈبل ہے تو اگر یہ چار ہوگا تو یہ دو ہوگا اگر یہ تین ہوگا تو یہ ڈیرڑ ہوگا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس کی آدھی ہے یہ چھوٹی والی بڑی والی کی آدھی ہے یا بڑی والی چھوٹی والی کی ڈبل ہے تو یہ سیمیلر ٹرائنگلز آتی ہیں یہ میں آپ کو ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں حالانکہ اور بھی کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہے آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کانگرینسی میں یہ ہوتا ہے کہ دو ٹرائنگلز ہوں تو وہ بیسیکلی سادہ لفظوں میں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں وہ چاہے الٹی کر کے دکھا دیں گھما کے دکھا دیں لیکن ہوتی کہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں انہیں کانگرینٹ کہتے ہیں انہیں متشابہ کہتے ہیں اور یہ ایریا کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ برابر اب میں آپ کو دو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں بلکہ ویڈیوز نہیں کہنا چاہیے مجھے دو انیمیشنز دکھاتا ہوں اس سے آپ کا کانسیپٹ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں پہلی ہی ہے کانگرینٹ ٹرائنگلز اسی ہی ہے کہ ٹرائنگلز جو جن کی تمام جو سائیڈ اور انگلز ہیں وہ کانگرینٹ اور انگلز کی جب بات کرتے ہیں تو اندرونی انگلز کی بات کرتے ہیں انٹیرئر انگلز کی کانگرینٹ ہو کانگرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی ہوں سیم ہوں ایکوال ہوں اب جیسی یہ ایک ٹرائنگل ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کے دیکھنے میں آسانی ہو اب یہ سائیڈ اس سائیڈ کے ایکوال ہے یہ جو تین جس پہ لگے ہیں وہ ادھر والی جو تین لگے ہیں یہ سائیڈ یہ دنوں ایکوال ہیں یہ والی سائیڈ جس پہ دو کٹ لگے ہیں یہ دو والی کٹ سے ایکوال ہے یہ اینگل اس اینگل کی ایکوال ہے یہ دو والا ادھر دو والے کی ایکوال ہے اور یہ تین لائنو والا اس کے ایکوال ہے اب میں اگر اس ٹرائنگل کو پکڑ کے گھماتا ہوں تو دیکھیں دوسری بھی اسی طرح گھوم رہی ہے تاکہ دونوں ٹرائنگلز کانگرینٹ رہیں ادھر سے پکڑ کے گھماؤں دیکھیں وہ بھی گھوم رہی ہے بلکل ایسے جوڑوہ بہنیں یا بھائی ہوتے ہیں بلکل اس طرح گھوم رہے ہیں بلکل ایکی طرح گھوم رہے ہیں اس سے کہتے ہیں کانگرینٹ اور کانگرینٹ کی انہوں نے کچھ مثالیں دیئے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ دیکھنے میں مختلف لگ رہی ہیں لیکن یہ بھی کانگرینٹ ہے کیونکہ یہاں پر گھمایا ہوا ہے اس ٹرائنگل کی نسبت اس کو تھوڑا سا گھما دیا ہوا یہ ریفلیکشن ہوا ہے یہ ایک ہی ہیں لیکن یہ ایک طرح سے اس کی الٹی جیسے شیشے میں آپ اس کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہوں اسی طرح یہ ہے کہ یہ سائیڈ شیئر کرتی ہیں لیکن یہ بھی کانگرینٹ یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل اور یہ ٹرائنگل ایک جیسی ہیں کانگرینٹ ہے اس کیونکہ کنڈیشنز بتائی ہیں کہ کیسے پتا چلے ٹرائنگل کانگرینٹ ہوتی ہیں یہ شاید میں بھی آگے آئے یا اگلی کلاس میں آئے سائیڈ سے مصرachsen تینوں سائیڈیں برابر ہوں سائیڈ Ängcere علاوہم سائیڈ ایک آئے برابر ہوں دو آئے برابر ہوں کی برابر ہوں تمہیں اس نے بتایا اب خال Parents report دونکھ用 그대로 جاز جیس 됩니다 میں مان بالکل یہ سترہ ہے تو یہ آٹھ اشاریہ پانچ ہے جو کہ آدھا ہے یہ پندرہ ہے یہ ساڑھے ساتھ ہے نہیں کہ یہ بھی آدھا ہے یہ چوبیس اشاریہ دو ہے یہ بارہ شاریہ چار ہے یہ بارہ شاریہ دو یعنی کہ اس کا آدھا ہے ٹھیک ہے انگل سیم ہوتے ہیں میں یہ یاد رکھے گا کہ دیکھیں اب یہ میں ایک سو بڑا کرتا ہوں یہ کورسپونڈنگ لی دوسری والی بڑی تو ہوتی ہے لیکن اسی ریشو میں بڑی ہوتی ہے اسی ریشو سے مراد یہ ہے کہ تینوں سائڈے ہیں جو ہیں اس کی اور اس کی تینوں سائڈے ہیں ان کی آپس میں جو قرورسپونڈنگ سائڈز ہیں ان کی ریشو سیم ہیں دوسرے لفظ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بیس اشاریہ چھے ہے د Joh 8 آدھا ہے نا یہ پندرہ شاریہ پانچ ہے یہ سات اشاریہ آٹھا یہ چوہبیس شاریہ چارہہ دو ہے جہنے کہ ادھville کی ساری signed اپنی قرورسپونڈنگ سائٹ کی آگے ہیں اور اس نے مزید ایکسپلین کیا کہ ریشو سام ہے سائدوں کی کہ یہ اگر پر اور یہ پ ڈیش آر ڈیش ہے دیکھیں انہوں نے لیبل بھی اسی طرح کیا تو پر اور پ ڈیش آر ڈیش کے درمیان جو ریشو ہے وہی ریشو پی کیو اور پ ڈیش کی لیند کے درمیان ہے اسی طرح جو ریشو کیو آر میں ہے وہی ریشو QR اور Q-R' میں وہی ریشو باقی سائیڈوں میں یعنی کہ تینوں سائیڈوں کی ریشو جو ہے جو ہے نا آپس میں برابر ہے دیکھیں PQ کو P-Q' سے جو ریشو ہے وہی QR کو Q-R' سے ہے یہ انہوں نے بتایا ہے ساری دوسرے لفظیں میں یہ ایک طرح سے جیسے میں نے استعمال کیا Scale Up Scale Down Model کا لفظ میں نے استعمال کیا یہ وہ کہانی ہے جیسے آپ میں واپس آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کو پتا ہوا کہ جب گاڑیاں وہاں ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ایکچول ایک بڑی گاڑی ہے دیکھیں نا جو original سائز کی ہوتی ہے original گاڑی ہے لیکن اس کے ڈیزائن پروسس میں سے بہت پہلے اس کا چھوٹے موڈل بناتے ہیں جو بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن scale down موڈل ہوتا اس کا بلکہ آپ لوگوں نے شاید بزار میں جو گاڑیاں خریدتے ہیں بعض گاڑیاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ فلان گاڑی جیسے ٹویوٹا ہے ٹویوٹا کی کوئی مثال دے رہوں اپنی طرف سے کرولا ہے تو اس کا نا وہی scale down version ہے یعنی کہ وہ دیکھنے میں کرولا ہی لگتی لیکن وہ چھوٹ دی کرولا لگتی ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں scale up اور scale down تو آپ جو ہے نا متشابہ ان کو سمجھیں کہ ایک طرح سے scale up اور scale down versions ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ chapter ختم ہوا ایکسرسائز ختم میں بھی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں topic 7.2 شروع کرتے ہیں السلام علیکم